سواغت ہے نائن اسٹارس نائن جیمس اسٹونس نو رتن نو رتنوں میں سب سے مہنگا کون سا رت آج میں بتاؤں گا آپ کو سب سے مہنگا کون سا رت اس کے بعد کون سا اس کے بعد کون سا اس کے بعد کون سا کیونکہ یہ جانکاری لوگوں میں نہیں ہے تو یہ جانکاری بھی ہونا چاہیے تاکہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے کام آئے اور اگر آپ رتن خریدتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سپورٹ میرے گا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اسے بولتے ہیں روبی نیچرل کرنڈم نیچرل روبی نیچرل کرنڈم نیچرل بلو سفائیر نیچرل کرنڈم نیچرل یلو سفائیر ٹوٹل کرنڈم کرنڈم فیملی سے گروپ سے یہ سارے سٹون آتے ہیں تو روبی کرنڈم میں سب سے مہنگا جو رتن ہوتا ہے وہ روبی ہوتا ہے جس کو ہندی میں مانک بولتے ہیں بنگلہ میں چونے بولتے ہیں یہ بہت ہی مہنگا رتن ہوتا ہے بہت ہی مہنگا اس کا کوئی بھی سیما نہیں ہے اسی لیے اس کو رتنوں کا راجہ کہا جاتا ہے ایک سٹون میں جتنا پیسہ بھی چاہیں آپ انویسٹ کرتے ہیں جس کا انٹرنیشنل بہت ہوتا ہے تو یہ روبی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں امیدہ کسکر ہے اور برما ہے یہ سارا روبی ہے خیر مائنس کی بات نہیں کرتے ہیں تو یہ روبی ہے یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے اب اس کے بات کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیرہ سب سے مہنگا ہیرہ اگر کسی سے پوچھو کہ رتنوں میں سب سے مہنگا کون سا رتن ہوتا ہے کون سا اس کے بعد وہ مہنگا ہوتا ہے پرانے جہوری کہتے ہیں کہ پرانا کی دلالی میں ہیرہ ملتا ہے یہ سچ ہے کیونکہ پننہ اتنا مہنگا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتا ہر آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا بہت مہنگا ہوتا ہے یہ لاکھوں روپیہ کئی لاکھ روپیہ کریٹ تک جاتا ہے لیکن پننہ میں کیا ہے کہ مینیمم ریٹ کا بھی مل جاتا ہے 500 پر کریٹ کا بھی مل جاتا ہے ڈائیمن 500 پر کریٹ کا نہیں ملتا ڈائیمن اگر ہلکا بھی قولیٹی ہوتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے لیکن پنہ میں مینیمم سے لے کر میکسیمم تک ہوتا ہے اس کا ریٹ کوئی سیما نہیں ہوتا ہے تو روپی کے بعد جو سب سے مہنگا ہوتا ہے وہ آپ کا پنہ ہوتا ہے اب پنہ کے بعد سب سے مہنگا کون سا ہوتا ہے پنہ کے بعد سب سے مہنگا نیلم بھی بول سکتے ہیں گلو سفائے اور ڈائیمن بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کا ملتا جولتا قیمت ہوتا ہے نیلا بھی بہت مہنگا ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے جو ڈائیمن بہت بڑا سائز کا ہوتا ہے کریٹ سوپر دو کریٹ تین کریٹ پانچ کریٹ سائز کا جو ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے اس کا جو ویلو ہوتا ہے اسی طرح سے نیلم کا بھی جو مائنس میں میں نہیں جانا چاہتا ہے سرف کولٹی بھی بات کرتا ہوں تو یہ لاکھوں کے بھاو نیلم بھی جاتا ہے بہت آگے تک جاتا ہے جو ہم لوگ آم آدمی نہیں سوچ سکتے ہیں تو نیلم اور ڈائیمن دونوں اگر یہ سب ڈائیمن ہے تو یہ جو میڈیوم کولٹی کا ڈائیمن ہوتا ہے اس سے نیلم اچھی کولٹی کا بہت اوپر جاتا ہے تو دونوں کا لگ بگ ملتا جولتا ہے قولیٹی کے حساب سے لیکن یہ مانکے چلو کہ پنہ کے بعد ڈائمنڈ یعنی ہیرہ اور نیلم کا بلو سفائر کا ویلو ہوتا ہے پنہ کے بعد اوکے یہ دونوں کا قولیٹی کے حساب سے کبھی ڈائمنڈ آگے نکلتا ہے کبھی آپ کو نیلم لیکن دونوں ملتے جولتے بھاو میں ہوتے ہیں لیکن اچھی قولیٹی کو ٹکر دیتا ہے ڈائمنڈ کی اچھی قولیٹی کو ٹکر دیتا ہے اس کے بعد سے کس کا ویلو آگیا اس کے بعد نیلم کے بعد ویلو آتا ہے ہیرہ اور نیلم کے بعد جو ویلو ہوتا ہے سب سے قیمتی میں وہ ہوتا ہے پکھراج کا لیکن پکھراج کا ویلو نیلم سے بہت کم ہوتا ہے انٹرنیشنل جو سپائر بولا جاتا ہے سپائر کے معنی مانا جاتا ہے کہ نیلم سپائر کے معنی اگر فورین کنٹری میں باہر میں اگر آپ سپائر بولیں گے تو آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے یلو سپائر یلو بولو سپائر مانے نیلم اگر یہ بھی آپ بولو کہ یلو کلر تو یلو کلر دیں گے آپ کو بولیں گے یلو نیلم یلو سپ ایسا کر کے بولتے ہیں نے نے انٹرنیشنل یہی بہت زیراست Legion بہت زیارہ بہت زیادہ زیادہ چھوڑے ہیں ہمارے انڈیا میں وہ خراشدگ پکھراج کو دیمان پکھ ر engag Li اب پکھراج کے بعد وہ کی vender ہوتا ہے اخراج کے بعد جو value ہے نورتنوں میں نورتنوں میں اخراج کے بعد جو value ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cat site کا جس کو ہندی میں لحسونیا کہتے ہیں ہندی میں لحسونیا کہتے ہیں اور دونیا میں کہیں پہ بھی اس کو cat site کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ اس میں جو i ہے power ہے اس کہ اس کے وجہ سے اس کو کیٹس آئی Did اچھا ملتا ہے اس کا ویلو بھی آپ کو کیونکہ بھی ایس کواہرڈنیس س Uhh ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور پکھراج کا اور نیلم کا ہرڈنیس نمبر نائن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ یہاں پر جو ہرنیس ہے وہ ڈائیمنڈ کا ہوتا ہے نمبر ٹین ڈائیمنڈ کے بعد روبی کا نیلم کا پکھراج کا ہرڈنیس نائن ہوتا ہے نمبر نائن اور کے اٹسائے کا سارے ہوتا ہوتا ہے ڈائیسہ ہے تو یہ ہوگی آپ کو کٹ سائے کے بعد سب سے زیادہ کس کا قیمت ہو سکتا ہے اب بچ گئے آپ کو ریٹ کورل مونگا موٹی اور گومیل ہیسونائٹ گارنٹ گومیل اب ان تینوں میں سب سے مہنگا کون ہے آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو ان تینوں میں سب سے مہنگا گومیل اور مونگا ہے لگ بک دونوں کا ملدہ جولتا ہی ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مونگا اگر بہت اچھی قلのは ڈیٹ کورل یا اچھی سے اچھی قیلی یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ہیرا اور نیلو لگ بل ایک ہی ویلو کے ہوتے ہیں اسی طرح سے مونگا اور گومت ایک ہی ویلو کے ہوتے ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں اگر جائیں بہت پہلے جب بسرا کا موت ہی آتا تھا ہوا کرتا تھا بسرا جھیل بسرا جھیل تو آپ کو ایراق میں ہے وہ جھیل ایران اور ایراق کا جو جد ہو ہوا تھا جنگ ہوا تھا اس میں میزائل گرنے سے بم گرنے سے وہ جھیل پورا ختم ہو چکا برواد ہو چکا وہ جھیل ہے نہیں جہاں بسرا میں جہاں سے موتی پیدا ہوتا تھا وہ اسے بولتے تھے بسرا کا موتی وہ بہت مہنگا یا کرتا تھا وہ اپکا پکراج سری مہنگا نیلم کے ٹکر میں آتا تھا بہت مہنگ آتا تھا اس لئے لوگ بولتے ہیں ہیرا موتی بولنے میں آتا تو بہت مہنگا ہوتا تھا اگر اس ٹائم کے حساب سے بات کریں یا آج اگر بسرا کا موتی مل جاتا ہے ہے کسی کے پاس پرانا رکھا ہوا ہے تو سب سے زیادہ ویلو آپ کا مونگا اور گمیت سے پہلے فخراج کے بعد یا نیلم کے بعد موٹی کا آتا ہے نیلم کے بعد ہی موٹی کا ویلو آیا تاہا ہے بسرا کا ہوتا ہے یہ سائز کا ہوتا ہے بڑیہ قوالیٹی کا ہوتا ہے یہ نیلم کو فخراج کو ٹکر گے گا ٹھیک ہے نا تو لیکن وہ موٹی ابھی آتا نہیں ہے آج کے آج کے تاریخ میں جو موٹی مل رہا ہے چاہے وہ کسی بھی نام سے بکتا ہے اس مطلب نہیں ہے اچھا سے اچھا موٹی ہے پھر بھی وہ آپ کو مونگا اور گمیت سے تھوڑا نیچے میں ہی بکتا ہے یا اس کے برابر میں جا سکتا ہے لیکن مان کے چلو کہ مونگا اور گمیت کے بعد یہ موٹی کا نمبر آتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو ہے یہ بھی کیلسیم کاربونیٹ ہے جو موٹی ہے یہ والا ہاں کہیں کا بھی ہو اب اس میں قوالیٹی سی اب جھتنا ہے بڑا ہے اس کا کیلسیم کاربونیٹ جو ہے نا وہ اچھا کولیٹی کا ہونا چاہیے اس کا چمری اس کا جو سکین ہے وہ بڑھیا ہونا چاہیے موٹی میں ابھی یہی دیکھنا پڑتا ہے کتنا پرسن نچرل ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو مونگا جو ہے یہ بھی کیلسیم کاربونیٹ ہے یہ مونگا ہے یہ بھی سموندر سے آتا ہے سموندر کی گہراہی میں اس کا گاچ ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے کیونکہ کورل بھی الگ الگ جاتی کا ہوتا ہے تو یہ جو ہے لکڑی جاتی کا ہے کا پلانٹ کا یہ مونگا جو اس لوجیکل پرپس کے لیے کام آتا ہے تو یہ بھی کیلسیم کاربونیٹ ہے یہ بھی کیلسیم کاربونیٹ ہے دونوں ہی پانی کا چیز ہے پانی سے آتا ہے تو ابھی کے حساب سے جو دام ہے وہ گومیت مونگا لگ بگ آگے پیچھے دونوں کا ویلو سیم سیم ہوتا ہے اس کے بعد موتی کا ویلو آتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس اس کا جو فیملی ہے پانی کا فیملی بنید ہے یہ بیلیل فیملی سے آتا ہے کوئی بھی امرالد ہو کسی بھی مائنس کا اس سے مطلب نہیں ہے مائنس آپ لوگ دیکھتے ہو اگر مائنس دیکھو گے تو انڈیا سے اچھا ڈائمن نہیں ہوتا گولکندہ مائنس کا سب سے اچھا ہمارے انڈیا میں گولکندہ مائنس کا ڈائمن ملتا ہے یہ نہیں اس کو میں نہیں بتا رہا ہوں ملتا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ مجاز ایسا بن گیا ہے جیتنا گھٹیا چیز ہوتا ہے کم دام کا ہوتا ہے اس کو دیسی بول دیتے ہیں انڈیا کا بول دیتے ہیں جیتنا تھوڑا اچھا ہوتا ہے وہ چاہے کہیں کبھی ہو اس کو باہر کا بولتے ہیں باہر کا مطلب بہت اچھا چیز لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہیڑا انڈیا سے اچھا کہیں کبھی نہیں ہوتا گومید یہ جو گومید دیکھ رہا یہ انڈیا کا نہیں ہے انڈیا کا ملے گا تو اس کا ڈبل تین ڈبل چار ڈبل ریٹ ہو جائے گا انڈیا کا ملتے ہی نہیں ہے اس لوگ کا اس قولیٹی اگر انڈیا گومید ہوگا تو پانچ ہزار کے بھاو بھی نہیں ملے گا دہی خال گومید دہی خال کے نام سے آتا تھا گھاٹ پارا دہی خال بہت مہنگا ورلڈ کلاس گومید اس کا باہر میں بہت اس ریٹ کا اب یہ مان لو اس میں یہ قولیٹی میں آپ کو دو ہزار سے چین ہزار تک مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس قولیٹی کا اگر انڈیا کا ہوگا دہی خال تو پانچ ہزار کے آس پاس میں آپ کو ملے گا وہ بھی ہر جگہ ملے گا نہیں پیسہ لے کے بھی کھوجنے سے ملے گا نہیں کیونکہ باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے یہاں رہتا نہیں ہے تو کیا آپ کو ڈائمن سب سے اچھا انڈیا کا ہوتا ہے بھولو سفائر سب سے زیادہ سب سے اچھا انڈیا کا ہوتا ہے جمو کشمیر کا ٹھیک ہے پنہ سب سے مہنگا انڈیا کا ہے مگر آپ کو ملتا نہیں ہاتھ میں نہیں آتا باہر چلا زیارت ہے تو کوئی بھی اسٹو اسٹون 과 یماندہ ہوں। locomotive ڈائی हμέونی سے کوئی مطلب مmberد ہے یہ اچھا ہونے چاہیے رکھو وہ اکیے رگنت urally ہونے چاہیے اسحود نہیں فی said ٹھونکا اس میں جاہوں پر پررفیٹ ہونے چاہیے کمپلیٹ ہنا چاہ، چاہیے دیکھا جاتا ہے LIVE تو میں امید کرتا ہوں کہ۔ کا جو ویڈیو ہے نورتنے کا یہ نورتنے کا جو کس سٹون کا کیا بھیلو ہے کس کا سب سے زیادہ ہے اس کے بعد کس کا اس کے بعد کس کا یہ میں یہ ویڈیو آج کا جو سبجیک تھا وہ اسی پڑ تھا یہ ویڈیو میں نے بنایا امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا پھر دوسری ویڈیو کا ساتھ بہت جلد آپ سے ملوں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے